ہے کہ سائیفر کی انویسٹیگیشن آخر کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ سائیفر کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں مسئلے آئیں گے اس میں گفتگو ہوگی لیکن شاید گفتگو سے ہم پرہیز کرنا چاہتے ہیں جب امریکہ کا سابق وزیر دفع یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی ہاں بولٹن کی سٹیٹمنٹ جن لوگوں نے کل پڑی ہو جان بولٹن کی جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں ریجیم چینجز آپریشن کرتا رہا ہے اور ہم اس میں ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں ہم ہماری سپرم کورٹ کریے نہیں 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 وہ اس میں نہ جائیں وہ اس نے دیکھنا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں پتا جی ہمارے سامنے میں ایک طرف ہم مٹیریل رکھ رہے ہیں آپ مٹیریل دیکھنے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف ججمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ یہ مٹیریل جو ہے وہ وہاں پہ پلیس نہیں کیا گیا تو یا آپ میٹیریل دیکھیں اور اس پہ فیصلہ کریں یا پھر آپ میٹیریل نہ دیکھیں اور پھر آپ پلٹیکل فیصلہ کریں لیکن ہمارے ہاں جو اسٹابلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے مو کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے یہ انفورچنیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں کچھ ہمارے جھجیز ہیں وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے عوام کا آج سے ہماری پولیسی یہ ہوگی اگلے دن ہم بدل جائیں ایک ہم فیصلہ کر لیں کہ آٹھ سال ہم نے افغانستان میں لڑائی لڑنی ہے وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پولیسی غلط تھی آج سے ہم دوسری طرف ہو گئے ہیں ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں مطلب جس طریقے سے پولیسی پاکستان میں بن رہی ہیں یہ تو مزاق ہے ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے لوگ جس طریقے سے یہاں پہ اپنے جانوں کے نظرانے دے رہے ہیں اس طرح سے پولیسی قومیں نہیں بناتی ہیں جس طرح سے ہمارے جو آٹھ دس لوگ اوپر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں اور اس لیے میں نے یہ کل بات کہی تھی اور اب بھی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ قوم اب انقلاب کے لئے تیار ہیں فیصلہ باپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کے طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے وہ دیکھ لیں اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے جہاں تک ایک جج صاحب کے اضافی نوٹ کا تعلق ہے وہ اضافی نوٹ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہے انہوں نے کو بندہ ہی نہیں چھوڑا جس کے اوپر وہ آرٹیکل چھے لگانا نہیں چاہتے میں جج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل چھے کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی یہاں پر رسے کم پڑ جائیں گے گلے بہت زیادہ ہیں وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے انتہل آپ کسی مشن پہ ہیں کہ آپ نے ایک تلخیاں لانی ہے تو پھر تو ایک الہدہ بات ہے لیکن جب آپ کو جواب ملے گا پھر آگے سیاست سے پھر آپ آسمان پہ جا لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسی باتیں نہ کریں ہمیں پھر پورا بتانا پڑے گا یہ فیصلے کیسے ہوا کیا کیا تو رسٹرین کا مظاہرہ کریں آرٹیکل چھے کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے گلے کم پڑ جائیں گے رسے کم پڑ جائیں گے گلے بہت زیادہ ہیں وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پارلیمنٹ چپائی کی ابھی تو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے اس وقت تو ایک مقبوضہ اسمبلی ہے جس میں جس اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے اور جب وہ لوٹے بن رہے تھے اس وقت انفورچنیٹلی زمیر ہمارا نہیں اٹھا اور سارے ججز نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تو ہم نے کوئی اس وقت اکٹھا نہیں ہونا بعد میں بارہ علیہ سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا لیکن اب جو ضمیر جو ہے وہ جاگہ ہے تو میری نظر میں یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر کوئی ریپیزنٹیٹیو نہیں ہے یہ اسمبلی اس وقت چونکہ ریپیزنٹیٹیو نہیں ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہی اس اسمبلی میں نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو ریپیزنٹیٹیو اسمبلی تو نہیں کہہ سکتے تو راجہ ریاز کی اسمبلی جو ہے وہ تو راجہ ریاز کو مبارک ہو اور ہمارے شباز شریف صاحب کو مبارک ہو لیکن جب ایک منتخب اسمبلی آئے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئے گی تو اس ججمنٹ کو ہم اس اسمبلی سے کوئیش کروا دیں گے اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل سکس جو ہے وہ آرٹیکل سکسٹی نائن کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا کیا ججیز جو ہیں وہ آئین توڑنے اگر ججیز آئین توڑیں اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپیٹیشن الہیدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اور اگر ججیز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا پھر تو آپ کو پتہ یہ ہے جس طریقے سے زلفگار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججیز کو اس وقت کے ججیز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججیز کو احتیاط کرنی چاہیے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے اس کا منڈٹ کا اعترام کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی بیدان میں ہونے دیں آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے یہ تو دیکھیں ایک کیریئر کی بات ہے ججیز نے جرنلز نے اپنا ایک کیریئر چنایا انہوں نے سوچا کہ نہیں ہمارا یہ کیریئر ہوگا جب آپ ایک کیریئر چن لیتے ہیں پھر آپ اس کے وقار کے مطاوق فیصلے کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے کرنی جو ہے وہ ججی ہے کرنا ہم نے کمیشن لیا ہوا ہے فوج میں لیکن ہم نے پھر سیاست بھی کرنی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا آپ یا سیاست کریں گے یا آپ اپنا کام کریں گے لہٰذا میری نظر میں یہ جو کچھ کنٹروورسی اور پھر ٹائمنگ جو ہے دو دن کے بعد الیکشن ہے آپ نے چار مہینے روک لیا ہے تین دن اور روک لیتے اس کے بعد ہم یہ سارے جو گفتگو ہے وہ سن لیتے بہتر تھا لیکن بارہ ہم وہ آپ کی مرضی ہے تو بارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چونی ہے اب ہم مطالبہ ہمارا یہ ہے دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی ایک عالمی سازش کے نتیجے میں جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹرس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا وہ سائفر تو چیف جسٹرس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹرس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا میٹریل امپورٹنٹ تھا تو وہ اب کیا آپ چاہتے ہیں اگر سپیکر صاحب سے ہم یہ تب حقوق کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنایا تو پھر آپ کی مرضی ہے ان کو بلا لیں پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں لیکن وہ سائفر چیف جسٹرس صاحب کے پاس ان کے آفیس میں سیلڈ ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے آپ نے ساتھی ججز اس کو پڑھوا دیتے ہیں کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے اس کے بعد نیشن سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ان میں لکھا ہوا ہے وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکے آگے اور انشاءاللہ یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آکے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کاروائی جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوگی جہاں تک میں اگلے زمنی الیکشنز پہ آنا چاہتا ہوں انشاءاللہ بالکل آخر آ چکا ہے قائل عمران خان جو ہیں وہ لہور ہوں گے اور آخری جو کیمپین ہے وہ لہور میں وہ ختم کریں گے ایک لہر ہے اس وقت ایک تفان ہے ایک سنامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھانلی ہوگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مرضی کر لے گئے یہ تفان نہیں رکھ سکتا اس وقت پی ٹی آئی کا پاکستان کے غیور عمام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہور سے بلے پر مہور لگا کے یہ فیصلہ آناؤنس کریں گے اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا شکریہ خواہ صاحب یہ فرمائے گا لیاقت یہ میرا نہیں کھا کیونکہ فیصلوں کے اوپر کرٹوسیسم جو ہے وہ تو حق ہے خواہ صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹرولیم اسنوات میں جو ہے وہ کمی کرنے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو زمینی الیکشن ہے اس میں کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی یہ حکومت بسیکلی جو ہے نا یہ فراڈیوں پر مشتمل ہے اور ساری حکومت جو ہے اس کا سارا یہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی نے جو اپنی سیاست تباہ کی ہے وہ تباہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ لوگ تو بیوکوف ہیں لوگوں کو تو عقل نہیں ہے سو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں مجھے آپ بتائیے سب سے پہلے تو مجھے بتائیے مریم نواز جو ہے جو ایک سزایافتہ خاتون ہے اور وہ زمانت کی اوپر ہے مجھے آپ بتائیے وہ کس حیثیت میں یہ اناؤسمنٹ کر رہی ہے کہ یہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے یہ ملک ہے یہ تماشا ہے اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کو سپریم کورٹ نے گارنٹی لی کہ وہ سٹاپ گیپ کے طور کے اوپر کام کریں گے حمزہ شہباز جو ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں جانا ہی نہیں ہے یہ ایک پورا فراڈیوں کا ایک اجتماع ہے جو پاکستان پر اس وقت والو بس ہے پیٹرول کی قیمت تو اس وقت ڈیڑھ سو روپے پہ آنی چاہیے جو آلمی مارکٹ میں کریش ہو گئی ہے تو یہ ڈیڑھ سو روپے پہ لے کی آئے ہم تو اس کو ویلکم کریں گے ہم کے مخلوقت کریں گے ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ آئی ایشیان نیشنز کے حوالے سے یہ بڑی جین کا مہرہ نہ بنی اب سنا ہے کہ بائیڈن کی مرشدے کے گستا کا دورہ کر رہی ہیں جبکہ مولانا فردول امان اور بائیڈن کا آخری براہ پراؤ جو ہے وہ سعودی عرب نے بنایا ہے تو یہ بتاتے ہیں یہ کوئی اتفاق محض اتفاق ہے یہ کوئی بڑی گیم اس خطے میں ہونے جا رہی ہے جس پر چائنہ میں دیکھیں یہ ظاہر ہے یہ خطہ اس وقت سب سے اہم ہے اگر امریکہ کا جو نئی گولڈ وار ہے جو چل رہی ہے وہ اسی خطے میں ظاہر پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے اور ظاہر ہے ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں یا وہ بیگر ہیں اور وہ مانگنے والے ہیں وہ تو جا کیے کہ یہ جا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری شکل سے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں اور مانگنے آگیا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملگ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم اس وقت ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مزاق میں بیٹھے ہوئے ہیں سوائے اس کے کے لیے یہ سولر پینل مانگوالو اتنے پیسے اس میں بنا لو یہ جو مریم شبہ اس نے کیا ہے اورنگزیب نے کیا اپنے خوان کو سیگریٹ انڈسٹری میں بلینز آف روپیز دے دو یہ تو اسی کام پر لگے ہوئے ہیں یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اتنے اہم جو جنگچر ہسٹاریکل جنگچر کے اوپر براد صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس ظاہر جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے کہ ان کو سائیفر نہیں ملا کوئی کئی مس انڈسٹینڈنگ تو نہیں ہو کوئی کئی کنفرمیشن ہے کہ ان کو سائیفر پہنچ گیا تھا نہیں نہیں سائیفر تو سیلڈ ان کے آفیس میں ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں وہ تو چونکہ پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہری رحمان ہیں اور باقی لوگ ان میں چک اقل نہیں ہیں یہ بچارے یا تو وہ بڑی ہو گئی ہیں بڑی ان کی اعداد ختم ہو گئی ہو گی یہ جو سائیفر کی جو بات کر رہی ہے سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس پرسیڈنگز میں ہمارے سامنے نہیں آیا اس پرسیڈنگز کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سپیکر نے وہ ان کو کیابنٹ نے جب الاؤ کیا تو پھر سپیکر وہ گیا تھا کیونکہ آپ یہ افیشل سیکریٹ ایک تھا کیابنٹ نے اس کو اس کی افیشل سیکریٹ ہی ختم کی اور پھر بھیجا وہ اب چیف جسٹس آپ کے پاس ہے یہی تو میں اس پہ احران ہوں کہ جب تین مہینے کے بعد فیصلہ آ رہا ہے یہی آپ نے کمیشن بنایا ہوتا اور کمیشن کی ایک ریپورٹ آگی ہوتی اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی ہوتی فیصلہ مختلف ہوتا ہے جو اسے بھی یہ بتائیے گا آپ کی گورنمنٹ تھی پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے بیان بازی کی جاتی تھی فوج کے خلاف پیداروں کے خلاف جرنیلوں کے خلاف تب آپ انہیں غدار کہتے تھے آج آپ کی پوری پریس کانفرنس کے اندر آپ نے جرنیلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ تمام ججز کو جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے تو آج آپ اپنی جماعت کے بارے میں اپنی لیڈرز کے بارے میں کیا کہیں گے پاکستان میں ججز اور جرنیلوں کے بغیر ملک نہیں چلتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے جو اسٹابلشمنٹ ہر ملک کا ایک ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے بغیر تو ملک نہیں چلتے نہ میں ججز کی اوپر بات کر رہا ہوں نہ جرنیلوں کے بات کر رہا ہوں ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے ایشوز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں ایشوز کے اوپر آپ تنقید نہیں کرتے ہیں ابھی سپریم کورڈ نے فیصلے دی ہیں بہت زبردست فیصلے دی ہیں ابھی یہ والا جو سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے یہ فل آف کنٹرڈکشنز ہے سو آپ نے جو فیصلہ ہے جو ایشو ہے اور جو اچھے صحافیوں کو بھی جو کرنا چاہیے جو بدکسمتی سے پاکستان میں ختم ہی ہو گیا ہے آپ ایشو ٹو ایشو اپنا سٹینڈ لیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف ہر طرف پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو جائیں اور دوسرا پورا جو ہے وہ نون کی طرف ہی ہو جائے اور تیسرا جو ہے وہ فلانے طرف ہو جائے ایشو ٹو ایشو آپ اپنا جو ہے وہ سٹانس رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی گفتگو کرتے ہیں ایسیٰ حلی زرداری نے کہا ہے کہ دلاور کو اپنی زمینگی میں وہ وزیر آزر بننا دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسری نومبر میں وہ نومبر سے پہلے ستر بندے کی پیٹس پوچھ کے کر رہے ہیں تو کیا آسیف علی زرداری سکیہ میں میرا خیال ہے دیکھیں آسف زرداری صاحب کا خواب تو بڑا لیجٹی میٹ ہے کیونکہ یہ زرداری فیملی ہو گئی شریف فیملی ہو گئی یہ تو ہم جیسے کمی کمینوں کو اوپر رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہی انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ جس طرح مریم نے بھی اس جنگ کا ہے ہم نسل در نسل ہم حکومت کریں گے بلاول صاحب بھی نسل در نسل حکومت کریں گے تو یہ تو ان دونوں فیملیز کیا جو حق ہے وہ اسی کو کلیم کر رہے ہیں ہم سارے جو کمی کمین ہیں ہم سارے کھڑے ہیں کہ جناب آپ آجائیں دوبارہ نیکسٹ بادشاہ آجائے ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں بہدہ لوگ ہیں ان کو شرم اکلی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو پاکستان کی طریقہ وہ ہینا ربانی گھر کو بھی لے کے بیٹھ گیا ہے اور آپ دیکھیں پاکستان کی فارجہ پولیسی جتنا ان جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے اتنے ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر جبکہ پاکستان ایک کی ملک ہے دنیا کی اگلی پولیسی کا پاکستان ریلیونٹ ہوا پڑا ہے یہ کہی جا رہے ہیں ہم انڈیا سے اپنے تعلقات بحال کریں ہندوستان والے جو ہیں وہ ان کو لفٹ نہیں کر آ رہے ہیں یہ تو ان کا حال ہے سو انفورچونیٹ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی اوپر مسلط ہیں اچھا پہ یہ بتائیے گا کہ سنگی جو الیکشن ہوگی جاتی ہے آپ کو بھولی ایک اکرومت دوبارہ بن جاتی ہے تو آپ اس کو کیری آن کریں گے یا اس کو آپ کا مطالبہ ہے ایک اکرومت دوبارہ بن جاتی ہے نہیں دیکھیں ہم جو ہیں وہ تو دیکھیں گے کہ کیسے بنے نیشنل الیکشن کی طرف تو آپ نے جانا ہے اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے کیونکہ قومی اسمبلی اس وقت مقبوضہ اسمبلی ہے اور آپ نے ظاہرہ اس کو ازاد کروانا ہے تینکیو